ویلکم بیک ناظرین ایک دعا پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جی پروگرام گوڈ مارننگ سیف سٹی امید کرتے ہیں کہ آپ کا ڈیو اچھا گزر رہا ہوگا سو آٹھ کا جو سیگمنٹ ہے زبیر وہ میری بہت سی اپنی بہنیں خواتین جو دیکھتی ہیں میرا شو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ جی آپ بات کریں ورشول ومن پولیس سیشن کے حوالے سے ابھی بھی کچھ لوگ کی کیوریز تھیں کہ کس طرح سے ہم ورشول سے رابطہ کریں کس طرح سے ہم اپنے مسائل کو کا حل نکلوا سکتے ہیں پولیس سیشن جائے بغیر کیونکہ جی یہ جو سی ایم پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ ہیں ان کا یہ بہت ہی زبردست انیشیٹیو ہے خواتین کے لیے ورشول ومن پولیس سیشن کے نام پیج ہو گیا ہے میری آواز مریم نواز کہ خواتین کو پولیس سیشن کے چکر کم سے کم لگانے پڑے اور جی گھر بیٹھے جہاں بے ان کے ساتھ کوئی خدا نہ خاصا حادثہ ہو جاتا ہے وہ جس ہمیں ایک کال کریں اور ان کے مسائل کو حل کر لیا جائے سو میں ڈیٹیل آپ کو نہیں بتاؤں گی اس کے لیے سپیشلی آج ہم نے اپنے پروگرام میں مدو کیا ہے ان چارج ورشول ومن پولیس سیشن مس اکسہ فیاس کو پروگرام میں ان کو ویلکم کہتے ہیں آپ کے تمام سوالات کے جوابی آج ہم انہی سے لیں اسلام علیکم اکسہ والیکم السلام اکسہ بہت شکریہ آپ نے اپنا وقت نکالا شو کے لیے اکسہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ورشول ومن پولیس سیشن سے رابطہ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے دیکھیں ورشول ومن پولیس سیشن سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے ساتھ آپ ومن سیفٹی اپ کے ذریعے سے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں پنجاب پنجاب سیفٹیز آتھورٹی کی جو افیشل ویب سائٹ ہے وہاں بھی آپ کو پورٹل بھی ملے گا ورشول ومن پولیس سیشن کا آپ اس پورٹل کے ذریعے سے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں سو یہ ملٹیپل آپ کے پاس ذرائیں ہیں جن کے ترہو ورشول سے رابطہ کیا جا سکتے ہیں سو آپ کو پنجاب بھر سے کیسیز موصول ہو رہے ہیں ورشول ومن پولیس سیشن پورے پنجاب کو کور کر رہے ہیں اور اب تک کتنے کیسیز آپ کو موصول ہو چکے ہیں جس میں خواتین بہت ساٹیسفائید ہیں اور رابطہ کر رہی ہیں آپ سے اب تک اگر میں بات کر رہو تو ہمارے پاس تقریبا 18000 کیسیز ہیں جو ہمیں یا ایسی کالز ہیں جو کہ ہمیں موصول ہو چکے ہیں جہاں پہ ہماری وکٹم خاتون ہے اکسان موشت اپورنن تھنگ کہ اب تک کتنی فار ریجسٹرڈ ہو چکی اور اس کے ساتھ ساتھ کتنی لوگوں کے درمیان کے مہبین سلاح صفائی کا معاملہ بخوبی سر انجام پا چکا ہے اب تک اگر میں بات کر رہو تو ہمارے پاس تقریبا 13000 ایسے کیسیز ہیں جہاں پہ سلاح صفائی ہو چکی ہے اور ہمیں ایک مناسب سے ایویڈنسز کے ساتھ بھی کیونکہ ہر کیس کے ساتھ ہم یہاں پہ ایویڈنسز بھی اٹیش کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیونکہ ایویڈنسز بھی آتے ہیں تو ان کیسیز کو وہاں سے ویریفائی کرنے کے بعد مطلب کیا ہے کہ سلاح صفائی ہو گئی ہے ویریفائی کرنے کے بعد بھی کلوز کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کا جو سوال ہے ایف آئی آر کتنی ہو چکی ہے تو اگر میں آپ کو ایک رف فگر دوں تو یوں سمجھ لیں تقریباً 1500 کے آس پاس ہماری ایف آئی آرز ہو چکی ہے اچھا آپ کوئی خواتین کو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے اکسا بینگ ایویمن میں بھی سمجھتی ہوں ان چیزوں کو انڈرسٹین کرتی ہوں آپ بھی انڈرسٹین کرتی ہوں کہ خواتین اپنی آئیڈنٹیٹی کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتی وہ چاہتی ہیں کہ ان کا مسئلہ بھی بتا دیا جائے لیکن ان کا نام پتہ نہ چل سکے ان کا ایشو ریزولو ہو جائے سو ورچول کیا ایسی بھی کوئی سہولت خواتین کو دیتا ہے بلکل بلکل کیونکہ یہ اس کی تو اشد ضرورت ہی نا اصل میں ورچول وومن پولیسٹیشن جب بنایا گیا تو دو بڑے اس کے مقاس تھے پہلا کہ خاتون کا مسئلہ حل ہو جائے اگر وہ کہتے کہ میرا نام سامنے نہ آئی ہے مجھے سامنے نہ آنا پڑے ایک تو یہ ہی تھا اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ خواتین اگر سامنے آتی بھی ہیں تو ان کے ہم نے بیجا جو چکر ہیں پولیسٹیشن کے وہ ہم نے ختم کروانے ہیں تو ان دو اصولوں کے اوپر ہی اب تک ورچول وومن پولیسٹیشن چل رہا ہے اس کے اوپر کام کر رہا ہے تو اگر کوئی کہ میرا نام سامنے نہ آئی ہے میرا مسئلہ حل کر رہی یہاں پہ میرے آس پاس جو کچھ ہو رہا ہے کہ میں نے ریپورٹ تو کر دیا لیکن مجھے سامنے نہیں آنا تو ہم دونوں صورتوں میں خواتین کو فیسیلیٹی کرتے ہیں اچھا اکسا ہم یہ بتائیں کہ اب خواتین کی طرف سے کیسا رسپونس آ رہا ہے کیونکہ ورچول وومن پولیسٹیشن کو کائم ہوئے اب تھوڑا بہت گزر چکا ہے کافی حد تک خواتین کو مدد فرہاں کی جاری ہے کیا خواتین کی طرف سے کوئی رسپونس بھی آتا ہے کیا خواتین اب ات کو محفوظ سمجھ رہی ہیں ملکل ماشاءاللہ بہت positive ہمیں رسپونس ابھی تک مل رہا ہے اور جیسے کہ آپ کو بتائیں کہ ورچول وومن پولیسٹیشن اگر کسی کو نہیں بھی بتا تو بھی ورچول وومن پولیسٹیشن ہم نے فالوپس لینے ہوتے ہیں فالوپ کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے صرف پولیس سے فالوپ لینے ہم نے اپنے وٹم سے بھی فالوپ لینے ہوتا ہے تو جب ان کو کال کی جاتی ہے فالوپ کے لیے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا positive response کے اتنا وہ خوش ہو رہی ہوتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ بھی ہل ہو گیا سپیشلی harassment جیسے یا domestic violence جیسے کیسی میں کہ جہاں پہ خواتین کو حراثمنٹ میں خصوصی طور پہ جو بچی ہیں ان کی ریکویرس ہوتی ہے کہ ہمارا نام سامنے نہیں ہمارے مسئلہ کو حل کریں ہمارا جو راستہ ہے اسے کلیر کیا جائے جہاں پہ حراثر جو ہے وہ ڈیلی بیسز پہ کھڑا ہوتا ہے ہمیں تنگ کرتا ہے یا ہم سفر کرتے تو ہمیں تنگی ہوتی ہے تو وہ اتنی خوش ہوتی ہے کہ ہمیں اپنا راستہ نہیں تبدیل کرنا پڑا ہمیں وہ راستہ چھوڑنا نہیں پڑا یا ہمیں اپنا وہ کام نہیں چھوڑنا پڑا تو مسئلہ حل ہو گیا تو یہ جو چیزیں یہ کہیں کہ ہمارے لئے بھی بہت پور سکون ہے بہت زیادہ ہم خوش ہوتے ہیں اس بات پر کہ چلو ہمارا مقصد پورا ہو رہا ہے آپ سیٹسفائیڈ ہیں کہ جو آپ کام کر رہی ہیں اس کا آپ کو پوزیٹیل رسپونس مل رہا ہے جو ملنا چاہیے وہ مل رہا ہے اور اگر کوئی خاتون ایسی ہے کہ پولیس آفیسر کے ساتھ کوئی مل پولیس آفیسر موقع پر گئے ہیں اور وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہو پا ہی وہ کسی فیمیل سے ہی بات کرنا چاہ رہی ہیں تو کوئی ایسا بھی آپشن ہے کہ آپ کوئی کانفرنس کال جیسی کوئی سہولت ہو کہ آپ خود ان بیٹوین آئیں اور اپنا مسئلہ آپ کو بتا دے اور آفیسر بھی وہاں پر موجود ہوں ایسا بھی کوئی سسٹم ہے بلکل ایسا ہی ہے کانفرنس کال بھی کروائی جا رہی ہیں ورچول بومن پولیس تیشن کی جانب سے تاکہ ہماری جو وکٹم خاتون ہے وہ پرسکون ہو کے اپنا مسئلہ سارا بات بھی دے جو کانفرنس کال ہے وہ تو اس لیے بھی کروائی جاتی ہے کہ اگر وہ ان کو ہوتا ہے کہ ہمارا انویسٹیگیشن آفیسر کہتے ہیں کہ مجھے کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات چاہیے ہیں یا ہماری خاتون کہتے ہیں اپنا مسئلہ شیئر کرنے کے حوالے سے تو ہماری خواتین ہماری جو وکٹم ہیں وہ ہماری فیمیل آفیسر کے ساتھ بھی اپنا مسئلہ سارا شیئر کر لیتے ہیں جہاں انہوں نے لگتا ہے کہ وہ شاید یہ بات اپنے انویسٹیگیشن آفیسر سے نہ کر سکے اس صورت میں پھر ہم کمیونیکیٹ کروائی ہیں ہم کنوے کر دیتے ہیں کہ خاتون کا یہ مسئلہ تھا تو آگے آپ یہ دیکھئے کہ اس کی کانونی کاروئی کیا بنتی ہے اور آپ ہمیں بھی بتائیں گے اگر سے کہ آپ نے کیا کیا so آپ ایک مضبوط بریج ہے between وہ وکٹم خاتون اور پلس کے جو پرشن آیا موقع پر بلکل اگر پروگرام کے انڈ میں کوئی خواتین کے نام پیغام دینا چاہے تو پلیز آپ بے سکتے ہیں بلکل آپ نے خواتین کو میں یہی کہوں گی کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا یہی نہیں سوچنا کہ پتہ نہیں کوئی ہماری یہ بات سنے گا ورچول ومن پولیس تیشن 24 گھنٹے آپ کی خدمت کے لئے موجود ہے اور آپ بے فکر ہو کہ اگر آپ کال میں کامفٹیبل ہیں آپ کال کیجی آپ چیٹ میں کامفٹیبل ہیں تو ومن سیفٹی آپ کی چیٹ کے ذریعے سے آپ ہم سے رابطہ کیجئے اس کے علاوہ ویڈیو کال کو اپٹن بھی موجود ہے آپ کو ومن سیفٹی آپ میں ملے گا تو آپ کو جو بھی پریشانی ہے کسی بھی وقت میں پریشانی ہے آپ کبھی بھی ہمیں کال کیجی انشاءاللہ جی ہم آمیلیبل رہے گے بہت شکریہ اکسا آپ کے وقت کا یہ تھی ہمارے ساتھ انچارج ورچول ومن پولیس تیشن اکسا فیاد جنہوں نے ہمیں بتایا کتنے کیسے ریجسٹر ہو چکے ہیں کتنے لوگوں کو مدد فرام کی جا چکی ہے خواتین کا رسپونس کیتنا ہے اور خواتین کتنا اعتماد کر رہی ہیں ورچول ومن پولیس تیشن پر تو اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر جا کے کومنٹ کرنا ہے اور کومنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا آپ نے میں فیڈبیک دینا ہے کیا بہتری لاسکتے ہیں کیا چینجز کر سکتے ہیں کیا انویشن ہم لاسکتے ہیں یہ تمام جیسے آپ نے بتانی ہے اور ہمارا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے ٹویٹر کا پی اے سی اے سیف سٹیز اور فیس بک کا میری کالگ بتائیں گی اور فیس بک کا ہے جی پنجاب سیف سٹیز اپنا بہت سا خیال لکھے گا اگر کسی نئے پروگرام کے ساتھ نئے گیس کے ساتھ کچھ اور انفرمیشن والی باتیں لے کہ آپ کے پاس آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ نکے بان